سر ایک تو بہت مبارک ہو یہ آپ کا بہت زبردست پروجیکٹ ہے اور جو آپ نے فرمایا کہ تبدیلی تو یہ اس تبدیلی کا ایک بہت اچھا element ہے اور آپ کے سو دنوں کا جو پلان ہے جس میں سے ساٹھ پینسٹھ دن تقریباً ہو گئے ہیں تو یہ آپ کی جو بہت بڑی achievement سے اس میں سے ایک ہے لیکن دو تین معاملات ایسے ہیں جو کم از کم میں سمجھنا سا ہوں گی سر ایک تو یہ کہ آپ نے خیبر پخت انخواہ میں اس کا ایک بہت اچھا تجربہ کیا اب آپ اس کو پورے پاکستان پر implement کرنا چاہتے ہیں سر تو ایک تو سر time frame define نہیں ہے کہ جس وقت ایک متاثرہ شہری نے پاکستانی complaint کی کتنے عرصے میں اس کی complaint address ہونی چاہیے ابھی تک وہ time frame نہیں ہے کیونکہ اگر اس نے web portal پر انتظار کرنا ہے تو وہ انتظار وہ تھانے میں تھکے کھا کے کرتا ہے وہ انتظار وہ مختلف department میں جا کے کرتا ہے تو سر ایک specific time frame missing ہے وہ اس پاکستانی کو پتا ہو دوسرے ساری بہت important element ہے کہ آپ نے خیبر پخت انخواہ میں اس کا تجربہ کیا وہاں پر provincial government تھی اب آپ اس کو صرف پورے پاکستان میں لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو کہ provincial governments کی domain میں فال کرتی ہیں as per 18th amendment تعلیم ہے صحت ہے امن و امان کا معاملہ ہے صرف میرے ساتھ یہ کراچی کے امنیں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے فوراں کہا کہ سندھ تو ہوگا نہیں صرف جن صوبوں میں آپ کی حکومت ہے پنجاب میں کے پی میں وہاں تو ٹھیک ہے آگیا صرف سندھ میں اگر آپ تعلیم کے معاملے پہ جاتے ہیں تو وہ provincial domain ہے وہاں کیسے پکڑیں گے آپ provincial minister کو امن و امان پہ کیسے پکڑیں گے صحت پہ کیسے پکڑیں گے اس طرح سے بلوچستان میں آپ کے اتحاد ہی ہیں لیکن ابھی تک وہ آپ کے ساتھ connect تو نہیں ہو تو صرف یہ دو سوال ہیں میں اس کا سیکنڈ کا پہلے جواب دیں تو ٹائم فررم آپ بتا دیں گے مجھے ٹائم فرم کیا ہوتا ہے فکس ہو جائے گی وہ کمپلینٹ کو بھی تو اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کمپلینٹ کی ہے اس کے ٹائم فریم میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یہ کہہ رہے ہیں غریدہ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کمپلینٹس ڈیفر کریں گے کئیوں کی کوئی تھوڑی لمبی ٹائم فریم ہوگا کئیوں کا کم ہوگا لیکن ہر کو بتایا جائے گا کہ اتنے ٹائم میں آپ کو جواب دیں گے تو ہر کمپلینٹ کو پتا چل جائے گا کمپلینٹ کو کہ کتنے ٹائم میں جواب آئے گا جو آپ کا سیکنڈ کوئیسن تھا ہم دو بلکہ تین جگہ کوالیشن گورنمنٹ بھی ہے بلوچستان میں تو وہاں تو چیف سیکٹری سے کنیکٹڈ ہیں اور وہ جواب دیں گے جدر سندھ کے اندر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے ہم پھر بھی ان کو کہیں گے وہ جواب نہیں دیتے تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ یہاں سے جواب نہیں آرہا لیکن ہم بتا دیں گے کہ اس گورنمنٹ کے اندر یہ ایشیوز ہیں اس پروینشل گورنمنٹ کا یہ ایشیوز آرہے ہیں اور یہاں جواب نہیں مل رہا اگر آپ نہیں سمجھتے کہ وہ سوائی خود مختاری کا ایک معاملہ جو پہلے ہی ایک چل رہا ہے نہیں تو وہ ہم یہ انٹرپیر ہو رہا ہے پیڈرل سائٹ نہیں دیکھیں پہلے تو ایک چیز یاد رکھیں کہ جو پرائیم منسٹر ہوتا ہے وہ سارے پاکستان کا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری سارے پاکستان کی ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو ابھی یہ انفورچنٹلی ایک ملک میں بڑا عجیب قسم کا مقبکہ سسٹم چلا کہ آپ ادھر نہ انٹرپیر کرنا ہم ادھر نہ کریں یہ ایسے ہوتا نہیں ہے چیف اگزیکٹب ملک کا ایکشلی سارے ملک کا رسپونسبل ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جائے گا پروینشل گورنمنٹ کے ذریعے وہ ڈائریکٹلی نہیں جا سکتا بلکہ وہ پنجاب میں بھی یا کے پی میں بھی ہم گورنمنٹ کے تھرہو جائیں گے ہم ڈائریکٹ انٹرپیر نہیں کریں گے یعنی ڈی سی کو نہیں کہیں گے یہ کام نہیں ہو رہا ہم چیف سیکٹری کو کہیں گے تو اسی طرح سندھ کو بھی اپروچ کریں گے اور پھر میرے خیال میں کسی بھی جو بھی اگر ہماری نئی بھی گورنمنٹ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ جب ایک کمپلینٹ آئے گا یہ تو سارا پبلک نالج ہوگی یہ تو ہم پبلش کریں گے کہ کمپلینٹ کس کے آ رہے ہیں کتنے آنسل ہوئے ہیں ہم یہ پورا سارا اس کا ہر مہینے ڈیٹا پبلش کریں گے